بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دھوکیں اچھی طرح ساف کرتے ہیں اور اس کو دو چار منٹ کے لیے بند کر دیتے ہیں تو پھر اس کو کھولیں گے تو اس کے اندر پالک ڈال اب ہم نے پانچ چھے منٹ بعد کھول لیا پریشر کو تو یہ دیکھیں ساک جو ہے وہ سارا نیچے چلا گیا تو اب ہم نے جو دو کلو پالک دھوکے اس کو اچھی طرح رکھا ہوا تھا تو اس کو اب ہم اس کے اندر ڈال دیکھیں ہم اس کے اندر ڈال کے تو اس کو پھر دس منٹ کے لیے پھر دوبارہ بند کر دیں گے پھر دس منٹ کے بعد دیکھیں گے اس کو کہ یہ ساک گل گیا ہمارا کہ نہیں نہیں تو پھر دوبارہ بند کریں گے تو ویسے امید ہے کہ دس منٹ میں اور مزید اس میں گل جانے پھر اس میں ہم نمک میں سارا کچھ ہے لیکن ابھی ہم اس کو دس منٹ پریشر کو اور بند کریں گے اور اس کے بعد بھی دیکھیں گے اب ہم نے دس منٹ دوبارہ اس کو رکھا ہے تو اب چیک کرتے ہیں کہ ساک گل گیا ہے کہ نہیں تو ساک تو ہمارا بلکل گل گیا ہے تو اب پھر ایک خفہ دیکھتے ہیں سارا ہلا کے کیونکہ ابھی بزار کا ساک ہے نہا نیا تو اس کو درہ پکنا میں دیر لگتے ہیں تو اس کے پتے بھی اچھی طرح گلانے پڑتے ہیں صرف ساک کی جو ٹین پھر ایک وہ ہی نہیں اس کے پتے بھی گلانے پڑتے ہیں اچھی طرح اس پانی تو اس میں میں نے تھوڑا سا ڈالا تھا اس کا اپنا بھی پانی نکلتا ہے نا ساک کا ابھی اس میں پانی ہے اس لئے اب ہم اس کو بند کرتے ہیں دس منٹ کے لئے دس منٹ ابھی سکو اور بان کرنا کیونکہ ساکے کو آدھا گھنٹہ تو لگتا ہی لگتا ہے پریشن پر بے ویسے تو تین چار گھنٹے لگتے ہیں تو ایسے آدھا گھنٹہ لگتا ہے اس لیے اب ہم اسے دس منٹ کے لیے اور پریشن بان کرتے ہیں پھر اس کے بعد چیزیں آٹ کریں اب اس کو دس منٹ اور بان کیا یہ سارا ملا کے آدھا گھنٹہ ہو گیا تو اب ہم اس میں ڈالتے ہیں نمک م silos اور اس کو ابھی پکاتے ہیں ابھی یہ پکا نہیں ہے تو اس کو پکاتے جاتے ہیں ساتھ ساتھ اور ساتھ ساتھ اس میں نمک میں چیٹ کرتے جاتے ہیں یہ ہم اس میں ڈالیں گے سبز میرچ جس کو ہم نے پیس لیا ہے کنڈی میں چوب کر لیں پیس لیں وہ آپ کی مرضی ہے ہم اس میں ڈالیں گے تقریباً آٹھ سے دس میرچیں لیں ہیں ہم نے سبز تو ان کو پیس لیا ہے تو اب ہم اس کے اندر ساری ڈال دیں گے بعد میں چیک کریں گے اگر ضرورت پڑی تو سرخ مرچ ڈالیں گے اس میں ورنہ اسی میں ہی میرا سیال ہے کہ وہ ہو جائے گا تو نمک بھی ہم نے پہلے ڈال دیا تو اب اس کو ایسے ہلاتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ پکاتے جائیں گے اور اس کو ایسے چمر سے تھوڑا پیستے جائیں گے کیونکہ ابھی یہ سارا مکمل پکا نہیں ہے تو اس کو ہم پندرہ بیس منٹ اور پکائیں گے پھر اس کے بعد اس میں جو ہم نے اس کو بلکل مکس کرنا ہے وہ بعد میں کریں گے اب ہم نے اس کو مکس کیا ہے تو ساتھ ساتھ پکائی جا رہے ہیں اس کا پانی بھی خوشک ہو رہا ہے اور وہ مکس بھی ہو رہا اچھی تھا ہے خوشک کو ہم نےکس میں مکس پھ میں یا گرینڈر میں مکس نہیں کرنا ہے اس کو ہم نے ایسے ہاتھ کے ساتھ ہی مکس کرنا ہے تو اب ہم اس میں تھوڑی سی ڈالتے ہوئے کھٹی وہی لارمچ van ٹیبل سپون جو ہے وہ یہ ڈال جاتے ہیں اور تھوڑی سی پیسی ہوئی لارمچ بھی ڈال جاتے ہیں کریں گے اگر نمک کام ہوگا ہے تو پھر ڈالیں گے اب اس کو ہم نے پیسنا ہے اس کو ایک جان کرنا ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے مکس ہوگے ایک طرح کا ہو جائے تو پھر اس کے بعد ہم اس میں تھوڑا سا کش پاٹر ڈال کے اس کو پیسیں گے لیکن ابھی ہم اس کو پانچ منٹ ایسے پیسیں گے اس کا پانی کش کریں اب یہ مکس ہونے لگ گیا کافی زیادہ مکس ہو گیا لیکن ابھی مکمل نہیں مکس ہوا تو اس کو ہم ایسے پیستے جائیں گے اس کے ساتھ پھر اس کو مکس کرنا ہے تو ابھی ہم اس کو جتنی در پانی نہیں کش پوتا ہے ایسے پیسنا ہے ہم نے اس کو چولے پر آکے آگ بھی جلائی گے اور اس کو پیسی بھی جانا ہے دو ہم نتبعہ پیسی بھی جنا ہے دو ہم اس میں تھوڑا آٹا دال کے گندم کا آٹا پیسا ہوگا۔ اس کو تھوڑا تھوڑا ڈالیں گے اور ساتھ ساتھ اس میں ہم جب چیستے جائیں گے اس کو ساتھ ساتھ اور مکس کرتے جائیں اس سی طرح ہم نے کٹنا ہے اس کو تھوڑا تھوڑا سان juny diamond imfyres命 ڈالنا وہ اس کو مکس کرتے جائیں یہ دیکھیں اب آٹا ڈلنے کے بعد اس کی کنڈیشن خود خود بدل گئی ہے اب ایسے ہی ہم نے اس کو تقریباً پانچ داس منٹ آرہ سے مکس کرتے جانے اور آگ ہم نے جلتی رکھنی ہے کیونکہ اس کو جب تک پانی اس کا کشک نہیں ہوگا تو ساگ کون سا ایک ہی دن میں کھایا جاتا ہے ایک دن اس کو پھر فریز کر لیں یا فریز میں رکھ لیں تو دوسرے دن کھا لیں اور اس کو اسی طرح مکس کریں گے پانی نیز کے اندر لینا چاہیے ایسے مکس کرتے جائیں گے اور پانی خشک کرتے جائیں گے اب ہم نے تھوڑا سا اٹھا اور ڈال لیا وہ کام تھا تو اب بس اس نے ڈال لیں گے اور اس کو بس مکس کر لیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کرتے جائیں گے اور پانی خشک کریں گے تو پھر آپ کو دکھاتے ہیں اس کو اچھی طرح مکس کرتے جائیں گے اب ہم اس کو اچھی طرح مکس کرتے جا رہے ہیں پانی اس کا خشک ہو رہا ہے بس تھوڑا زیادہ ہی رہ گیا باقی خشک ہو گیا تو اب اسی طرح ہم اس کو پانچ منٹ اور مکس کرتے جائیں گے بس ہم اس سے پانچ مکس کرتے جائیں گے بس ہم اس کو سوڑا زیادہ ہاتھ چیز کم اس کے اندر مکس کرتے جائیں گے تو یہ اچھی طرح ہم اس کا خشک کریں ایک ہم اس کے لیے اور یہ کہا ہے ہم اس کو پانچ مکس کریں گے پانی بھی خوشک ہو گیا کیونکہ یہ دیکھیں نا اب جیسے ببلز اس کی بان رہی اس میں پانی نہیں ہے اب ساگ ہے صرف پانی نہیں رہا اس کے اندر تو اب ہمارا جو ساگ ہے وہ تیار ہو گیا تو اب اس کا نمک مرچ بھی ہم نے چیک کر لیا وہ بھی بالکل ٹھیک ہے تو یہ تو تھا نا ہمارا جلدی بنانے والا ساگ آپ کو پھر ہم بتائیں گے جو ہنڈیا میں بناتے ہیں دیکچی میں بناتے ہیں ساگ اور وہ بنتا ہے وہ پھر چار پانچ گھنٹے لگتے ہیں وہ اتنی جلدی نہیں بنتا یہ تو آدھے گھنٹ میں پریشر میں گھل جاتا ہے اس کے بعد پھر اس کو مکس اگرہ کرنے میں پانچ دیس منٹ لگ جاتے ہیں ایک گھنٹے میں ساتھ تیار ہو جاتا ہے اب ہم اس کو تڑکا لگاتے ہیں لسن چھیل کے اس کا اس میں لگاتے ہیں تو کچھ ہمیں ایسی رکھ لیں گے جب صبح کھائیں گے صبح اس کو لگائیں گے تھوڑے سی کو ہم آپ کو تڑکا لگا کے بھی دکھاتے ہیں یہ ہمارا پانی جو ہے وہ اب بلکل خوشک ہو چکا ہے تو اس کو دو منٹ اور ہم پیس لیتے ہیں تاکہ ہمارا ساغ اچھی طرح تیار ہو جائے اب ہمارا ساغ جو ہے وہ بلکل تیار ہو چکا ہے بلکل مکس ہو گیا ہے تو اب ہم اس میں ڈالیں گے سوکی میتی جو ہے نیشنل والوں کی ہم نے لی ہوئی ہے اگر موسم ہو سردیوں کا تو پھر تو گیلی منگوا لیتے ہیں بزار سے میتی یا میتے تو اس میں باتھو بھی ڈالتے ہیں پھر سردیوں میں تو ابھی وہ چیزیں نہیں ملی تو اس لیے ہم نے یہ کشک میتی جو ہے وہ تھوڑی سی ہم نے دونوں ہاتھوں کے اندر اچھی طرح مسل کے ایک ٹی سپون لے کے تو اس کو ہم نیا سے اس کے اندر ڈال دیا تاکہ اس کا ٹیسک بھی آئے اور اس کی کشبو بھی آئے تو اب پھر اس کو مکس کر دیتے ہیں اور اب ہم اس کو لگاتے ہیں توکہ بعد میں فریش مکھن کے ساتھ کھاؤ اس کو چابلوں کی روٹی کے ساتھ کھاؤ مکہی کی روٹی کے ساتھ کھاؤ گندم کی روٹی وہ اپنی منسی ہے لیکن فریش مکھن کے ساتھ ہم تو گندم کی روٹی کے ساتھ ہی کھائیں گے تو اب ہم اس کو لگاتے ہیں توڑکا تو آپ کو بتاتے ہیں اب ہم نے لہسن کے تین چار پیس لیے ان کو برید کٹ لیا تو اس میں آئیل ڈال لیں دیسی گی ڈال لیں یہ آپ کی اپنی مرسی ہے تو ہم نے اس میں ڈال لیا دیسی گی تو اس کو اب ہم کٹ کے گرم کریں گے جب یہ لائٹ براؤن ہو جائے گا لہسن ہمارا تو پھر ہم اس کے اندر ساکھ ڈال لیں ہم سارا ساتھ میں نہیں اس کو ڈال لیں گے اس میں تھوڑا سا ڈال لیں گے جتنا کھانا ہے تو اس کو باقی کو ہم جیسے ہی سیف کروں گے اب یہ جو لسن ہے وہ بھی چیز پر پکنا شروع ہو گیا لگن اب یہ براؤن ہو گیا اس کو ہمیں براؤن کریں گے براؤن کریں گے تو یہ اس میں ہم بار ہوں گے لائٹ ٹنک ہو گیا ہمارا لسن اس میں از رکھ بھی ڈال لیتے ہیں لیکن ہم سب ترسل نہیں گا لیں اب ہم اس کے اندر دا ترسل ڈال لست آج اگر آپ کو ہماری ویڈیو اپسان دائیں اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں ویڈا آئیکن کا بٹن دبائیں شکریہ اللہ حافظ موسیقی